کے ساتھ چل رہا ہے ایسے لوگ پریہ پردان منتری آدھرینیہ نریندر بھائی مودی جی آدھرینیہ راجیپال آچاریہ دیورت جی کیندریہ منتری سریمان پرلات پٹیل جی ہمارے نو ساری کے سانسر گجرات باجپا کے ادھیاکس سریمان سری سیار پھاتیل جی امداباد کے مہاپور سریمان سری کریٹ پرمار جی سابرمتی آسرم کے ٹرسٹی سری کارتک سارا بھائی جی سابرمتی آسرم کے ٹرسٹی سری امرد بھائی مودی جی یہاں اوپستید سبھی بھائیوں اور بہنوں آج پورا دیش کی نگائیں گجرات پٹکی ہوئی ہے کیونکہ جیس گجرات نے ماتما گاندی جی اور سردار ولب بھائی پٹیل کے نیترطوں میں آزادی کی جنگ کی آگوائی کی تھی اور برٹیسروں کو بھارت بھومی سے کھڑے گنے کا جو کام کیا ہے وہی گجرات کی بھومی پر آج آزادی کی آزادی کی سلیبریشن اور سالگی راہ کے کاریکرم میں ان کا سبارم بھی آج گجرات سے ہو رہا ہے گاندی جی اور سردار صاحب نے مارد دسن کرنے کے لیے پدارے ہیں اور سابرمتی آسرم کی یہ بھومی سے انیس سو تیس میں آج کے ہی دن بارہ ماج کو ماتما گاندی جی نے احتیاسک داندی کھوچ کا آرم کیا تھا اور داندی یاترہ کی ایکانو سال کی آرم اوسر پر آزادی کے امرت محسو کے سبارم اور اوسر پر پورا دیس آدھن یا نریند ربائی موڈی کے نیتوتوں میں ایک جھوٹ ہو کر لیو فور دہ نیشن منطر کے ساتھ آج بکاس کی راہ پر وصف گروہ بننے کے لیے جا رہا ہے ہمارا دیس اپنی آزادی کے پچتر سال پورے ہونے کا جسن منانے جا رہا ہے اور آزادی کے اس امرت محسو کی سروات گجرات کے احمد آباد کے پویتر سابرمتی آسرام سے ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے سوبادیا کی اور گھروہ کی بات ہے کہ ماننین پردان جی نے پردان منطری جی نے اس کے لیے گجرات کو چھنا اور میں ان کا ربائی سے آبھار ویقت کرتا ہوں آج ہی کے دین پجے باپو نے سابرمتی کے اس آسرام سے انگریجوں کی دمن کاری نتی کے خلاب دانڈی یاترہ کی سروات کی تھی اکیاسی پدیاتریوں کے پدیاتریوں نے 368 کلومیٹر دور دانڈی کے سمودھر تک تک یہ اتیاسک پدیاترہ کی تھی پچیس دن کی یاترہ کے بعد چھے اپریل کو باپو نے دانڈی کے سمودھر کنارے ایک چھٹکی نمک اٹھا کر نمک کا قانون توڑا تھا یہ یاترہ بھارت کے سوطنطرتہ آندولن میں وہ چنگاری ثابت ہوئی کہ جس نے پورے دیش کے جن مانس کے بھیتر دیش بھکتی کی زوالہ کو جلایا اور آزادی ایوان سودیسی گروہ کی پرتی بھارتیوں کو جاگرود کیا اس نمک ستیاغرہ کی پوری ذمہ داری گجرات کے سپوت سردار ولبائی پٹیل کے کندے پر تھی اور بھارت کے سوطنطر سنگرام میں گجرات کا عمل یوگدان رہا ہے اور گجرات کی اس ویر بھومی نے دیش کو دو بڑے سپوت دیئے ایک ماتما گاندی جنہوں نے آزادی کے اندولن کو جن اندولن بنایا اور دوسرے سردار ولبائی پٹیل جنہوں نے گاندی جی کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی اور آزاد ہونے کے بعد بھارت کو ٹکڑوں میں بکھر نے نہیں دیا اور سبھی ریاستوں کو ایک کر کے اکھن بھارت کا نرمان کیا ماتما گاندی بھارت کی ستنطرطہ کے سلپی بنے اور سردار ولبائی پٹیل اکھن بھارت کے سلپ کار یہ گجرات کا گوھرہو ہے کہ بھارت ماتا کے دونوں سپوت گجرات سے پرنتو آزادی کے ہندولن میں گجرات کا یوگدان سرک گاندی اور پٹیل تکی سمیت نہیں تا گجرات کے انگین اور ویل سپوت کنیام لال منسی بھینود کھناری والا مرار جی دیسائی ویٹھل بھائی پٹیل مگن بھائی پٹیل ڈوکٹر چندو بھائی دیسائی کنیام لال دیسائی بلون میتا اچھرنگ رائی ڈہبر اور واسود بھٹ جیسے انیک گانتی کاریوں نے اپنا یوگدان دیا ہے اور بھارت کی آزادی کی لڑائی انیک مورچے پر لڑی گئی دادا بھائی نورو جی نے آرثی راج کی مورچہ کا سنگرام کیا سوامی سزانند نرمد دلپت رام درگا رام میتا اما سنکر جوسی جیسے انیک صدار رکھوں نے جن ساماج جک ستر میں اپنا اہم یوگدان دیا رنچوڑ چھوٹا لال نے امداباد میں پہلی کپڑا میل سرو کی اور اوڈیوگک شطر میں اپنا یوگدان دیا سام جی کرشنا برما سردار سی رانہ میڈم میڈم بکھا جی کاما کہ یوگدان کو بھلا کون بھولا سکتا ہے سوزندر نگر جلے کے کنٹھار گاؤں کے مہان کرانتی کاری سردار سی رانہ نے پیریس میں رہتے ہوئے دیش کی آزادی میں اپنا یوگدان دیا اور انہوں نے میڈم کاما کے ساتھ جرمنی میں پہلی بار بھارت کا راستر دوج لے رہا تھا ہمارے کچھ کے مہان کرانتی کاری کاری گرو سری شام دیش درس دیا اس گزرات کی درطی کی دنیت ہے کہ ایسے سپوت اس درطی نے دیش کو سمرپت کی گزرات کی ناری سکتی نے بھی آزادی کی لڑائی میں بڑ چڑھ کر حصہ لیا تھا اوساب میتا للاون تی بینکر ونمالا دیش پھونڈ جیسی انیک ویرانگ ناؤں نے آزادی کے سنگرس میں اپنا یوگ دیا گزرات کے آدی واسیوں نے بھی سواتنت سنگرام میں او اس من یوگ دیا اٹھارہ سو اڈھار میں ڈانگ کے بھیل سمود آئی دوارہ چلا گیا آندولن اٹھارہ سو اٹھاون میں روپ سی نائکہ بریٹیس ویرودی آندولن یا گروہ گووین گروہ کا آندولن ایسے انیک آدی واسی آندولن گزرات میں ہوئے تھے زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں جھانتے تھے کہ جلیہ والا بھاگ جیسے دو برے امان سی ہتیا کان کا درد بھی گزرات کی دردی نے سہا آئے مان گھنڈ گروہ تے ہوئے اپنا جان گوایا تھا ویسا ہی ایک ویدو بیجی نگر کے پالی چرت گاؤں میں موتی سنگھ تیزاوت کے نیتوٹوں میں انگریج کے دمنکاری لگان کے خلاف کیا تھا جس میں اسنکھ کرانتی کرے آدی واسیوں نے سہید دی تھی گزرات کے لیے صوباگی کی بات یہ رہی ہے کہ بجی باپو نے اپنا سب سے زیادہ سمئی گزرات میں بیتایا اور ان کا یہ سابر متی آسرم انیک مہت اتیاس پلوں کا ساکسی رہا ہے باپو کے آوان پر 1942 میں ہند چھوڑو اندولن میں بھی گزرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا آج گزرات بھارت کے لیے اتینت پرگتی سل راجعہ ہے دیس کی جڈی پی میں گزرات کا یوگدان آٹھ پرسنٹ ہے اور ہمارے پاس سالہ سو سو کلومیٹر کا لمبا سمودرت چھٹے جس میں چالیس سے جیدہ پورٹ اور دیس کے ایکس پورٹ میں گزرات کا بھی کافی حصے داری ہے ایگریکلچر میں بھی دودھ کے اتپادن میں بھی ہم سب سے آگے ہیں رینیابل اینرجی میں ہم تیجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں گزرات میں انڈرسیز ہے دیس میں سب سے زیادہ روزگار بھی گزرات ہی دیتا ہے اور ایسا اس لیے سمبھو ہو پایا ہے کیونکہ گزرات کو ہمیشہ ایک مجبوط سمرپت میترط ملائے یہ ہمارا سعبہ گیا رہا ہے کہ دو ازار ایک سے دو ازار چودہ تک بھارت کے پرورتمان پردان منتری سری اندریندر بھائی موڈی جی نے گزرات کے مکھے منتری رہے ہے اور جنوں نے ہمیشہ پرجا کو کیندر میں جنتا کو کیندر میں رکھتے ہوئے سٹیزن سینٹرک ویوستہ بنائی جوتی گرام یوجنہ سے گرگر بجلی پہنچانے کا کی انہوں نے یوجنہ بنا کر سبھل ثابت کیا اور گرگر پانی پہنچانے کے لیے ہم آگے جا رہے موسیقی